پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے عداد دو سو تیرہ ہیں دو ہنڈرین ہے تھرٹین اس کے عداد ہیں دیکھو کہ اس کے عداد کے حوالے سے بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لئے آسانی ہے الباری کا معنی ہوتا بغیر تفاوت اور فرق کے جو ہے اجاد کرنے والے کو باری کہتے ہیں اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو تم آسمانوں کو زمینوں کو جو تخلیقی ہے تو اس آسمانوں کی تخلیق میں کوئی جھول نظر آتا ہے تمہیں کیسی معنی تخلیق کے اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا لہٰذا ہم پوری مخلوقات میں جب نگاہ دڑھاتے ہیں جمادات ہوں نبتات ہوں مادنیات ہوں حیوانات ہوں جنات ہوں ملائکہ ہوں خود انسان ہے تو ہر مخلوق ہمیں بالکل ایک توازن کے ساتھ ایک ترتیب سے بنی نظر آتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو گئے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی فرق کے بغیر کسی تفاوت کے وہ تخلیق جو ہے مخلوقی کرتا ہے بڑا بابرکت نام ہے اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مراد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وظائف پڑھ کے یعنی گو ہے کہ بیزار ہو چکا ہے کہ یار کیا ہوا کام نہیں ہو رہا اسباب بھی اختیار کر چکا ہے تو الباریوں کے اندر بڑی طاقت ہے دو سو چوالیس مرتبہ روزانہ یہ اس کو پڑھے اول آخر ایک سو مرتبہ دروشی نماز وردود پڑھ سکتا ہے چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتا ہے صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم وہ بھی پڑھ سکتا ہے یا میں عام طلب پر جو دروشی بتایا کرتا ہوں وہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم صلی وآلہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمدین نبی لمیہی وآلہ وسلم الف الف مراتین یہ بھی پڑھ سکتا ہے اول آخر سو مرتبہ پڑھنا ہے درمیان میں دو سو چوالیس مرتبہ یا باریو یا باریو حرف ندہ کے ساتھ یا باریو پڑھنا ہے الباریو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یا باریو پڑھیں تو یہ جو ہے دن رات میں بس کسی ایک ٹائم میں یہ دو سو چوالی پڑھنا ہے لیکن اگر کوئی چاہتا ہے ہر نماز کے بعد ہی میں پڑھ لیا کوئی دو سو چوالیس تو پانچ نمازوں کے بعد ہو جائے اور دو سو چوالیس پڑھنے میں ٹائم تو لگتا نہیں ہر نماز کے بعد پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ چھے دن میں اس کا کام ہو جائے گا سبحان اللہ اتنا زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اگر چھے دن میں نہ ہو تو ایک چھے اور بڑھا لے پھر نہ ہو تو ایک چھے تین چھے دن جو ہے کوئی ہے کہ اس کے اندر کا کام یقیناً ہونا چاہیے یہ الباریو اور دوسری اس کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے کہ اگر کوئی طبیب ہے حکیم ہے ڈاکٹر ہے وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں شفا ہے پیدا کر دے اللہ کہ میں دعا دوں ایک تو تجویز اس کی وہ جب میں وہ کروں انیلائز کروں تو وہ تشخیص صحیح ہو جائے میری اور پھر جو دعا دوں مریض کو شفا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس داکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے وہ اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو الباریو میں زبردست تاثیر ہے اس کے لیے ہے کہ یا تو ہر وقت اس کا ورد کرے اور ہر وقت بس اوقات ممکن نہیں ہوتا مشاغل میں آدمی بھول جاتا ہے تو ایک ہزار مرتبہ روزانہ کا ٹائم رکھ لے کہ ایک ہزار مرتبہ میں نے روز پڑھنا ہے اور اول آخر سو مرتبہ دروشی پڑھے اور ایک ہزار مرتبہ وہ ڈاکٹر یا حکیم جو ہے یا باریو یا باریو کا ورد کرے اور اپنے بندر پہ دم کرے اور تھوڑا سا پائیں دم کر کے پی لے یہ نوے دن کی نیت سے وہ عمل شروع کر لے اللہ اس کے ہاتھ میں شفاہ پیدا کر دیں گے تشخیص صحیح کرے گا اور جو نسخہ دے گا اس کی فورا شفاہ ہوگی ظاہر ہے کہ جب شفاہ اس کے ہاتھ سے پھیلے گی تو اس کا کاروبار تو آٹومیٹکلی چلے گا تو یہ سے بڑی تاثیر اور ایک اس کا بہت بڑا دفعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتیں بانج ہیں ڈاکٹروں نے کہہ دی نہیں اولاد نہیں ہوگی فلان خرابی فلان خرابی تو بانج عورتیں اب اولاد چاہتے ہیں کریں کیا اس کے لیے اس میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ یہ ایک سو مرتبہ پڑنا ہے روزانہ اور اس کے ساتھ المصورو الباریو المصورو ملا کے مسور نام بھی ملا کے تو الباریو المصورو یا باریو یا مصورو یہ ایک سو دفعہ پڑھے پڑھ کے اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرد کو دروشیف درود ابراہیمی عشاء کے بعد پڑھے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آدھا پانی عورت پی لے آدھا پانی مرد کو پلا دیں اور یہ جو ہے وہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ چند مہینے میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر کے معاملات فکس کر دیں گے اور اللہ اولاد نرینہ تا فرمائے گی یعنی بیٹا ہوگا سبحانہ اتنا یہ زبردست ہی اس کے اندر تاثیر ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں عجیب و غریب کچھ چیز میرے ہاتھ سے اجاد ہو جائے مسئلہ ایک سائنٹیسٹ ہے اب سائنٹیسٹ چاہتا ہے یار کوئی ایسا چیز بناو کہ خلق خدا کو فیدہ ہو نفع ہو یا کوئی انجینئر ہے وہ کہتا ہے یار انجینئر کی کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ سے بنے کہ بڑی عجیب و غریب ہو میرے عزت بھی بنے دولت بھی بنے اور مخلق خدا کی خدمت بھی ہو تو خاص طور پر ایک سائنٹیسٹ سوچتا ہے اور آج کل یہ ڈاکٹرز ہیں یہ مختلف چیزیں ویکسین بنانے والے ڈاکٹرز وہ سوچتے ہیں اس کے اندر بڑی زبردست اس کے تاثیر ہیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اس کا وید رکھے اگر ہر وطری کر سکتا تو پھر یہ اپنے نام کی عدد وہ شخص نکالے اس کے اپنے نام کی جتنے عدد ہیں اس عدد کے اعتبار سے کسی بھی دو نمازوں کے بعد یہ پڑے گا مطلب فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ لے مثلا یا زور کے بعد اور مغری کے بعد پڑھ لے یا زور یا سر کے بعد کوئی بھی دو نمازوں کے بعد وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا وید کرے گا اول آخر سو مرد پر دروشی پڑے گا یہ پڑھ کے جو وہ اپنے پر دم کرے اور جب وہ تھوڑا سے پانی بھی دم کر کے پی لے اور تھوڑا سے اپنے پر شڑک لیں رزانہ یہ اس کا معمول رکھے اللہ تبارک وطالعہ ایسی کوئی چیز اس کو القاہ کریں گے کہ یار یہ چیز بنا اور وہ چیز خلق خدا کے لئے زبردست نافع ہوگی اور اس کو عزت شورت بھی ملے گی اور خدمت گاجر بھی پائے گا یہ اس پہ بہت زبردست تاثیر جی یہ اس کی فضائل و فوائد اور باقی جہاں خواب کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے اگر الباریو لکھا و دیکھا یا اس سے سنا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کام جس سے یہ معیوس ہو چکا ہے یہ میں نے بھول بھی گیا کہ یہ کام میرا ہونا تھا اللہ تبارک وطالعہ وہ کام اس کا کر دیں گے کیا یہ بشارت ہے کہ فوراں اس کو یاد ہے اوہو فلاں کام میرا ہو گیا میں تو معیوس ہو گیا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا لیکن اس کا مطلب ہے وہ کام اس کا ہوگا اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ یہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو بیٹا تا فرمائیں گے اور وہ زچہ بچہ کی صحت و آفیت کے ساتھ جو ہے یہ مرہ اللہ جب پورا ہوگا یہ اس کے لئے بشارت ہے بہت خوبی حضرت ہمیشہ کی طرح بہت سے آپ نے حل لوگوں کو دے دی اور جو چیز مجھے کلک آج کی وہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ انوینشنز میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ انوینشن کر دیں وہ انوینشن کر دیں یہ لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں آپ نے اس کا بھی حل آج دے دی کہ اس کو کوئی اگر انوینشن کرنا چاہتا ہے تو کیسے اللہ پاک کو اپنے ساتھ ملا لے تو اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے تو انوینشن تو ہو گئی نا اور پھر ایسی کہ جو کہ ساری دنیا کے لئے نافع ہوگی بلکہ بہت خوبصورت بات ماشاء اللہ